اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج آپ کا نیکس ٹاپک ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن میں ڈیریکٹیو اینڈ اورینٹیشن ایفیکٹ اور یہ موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے سٹارٹ کریں یہ وٹیز اورینٹیشن ایفیکٹ دی پوزیشننگ آف نیو انکمنگ گروپ ان مونو سبسٹیٹیڈ بینزین اسکال اورینٹیشن ایفیکٹ اس میں سب سے ایمپورٹن ٹاپ ہے مونو سبسٹیٹیڈ بینزین بینزین ہیمنگ ون سبسٹیٹیڈ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں سپوس کریں یہ سمپل بینزین ہے ہیمنگ نو گروپ اٹیچ اس میں کوئی بھی ابھی ایکسٹر گروپ نہیں ہے یہ بنزین کے ہی ہائیڈروجن ہے جو ہر کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اب اگر اس بنزین میں آپ کوئی بھی فسٹ گروپ لے کر آئیں گے تو وہ کسی بھی پوزیشن پر اٹیچ ہو سکتا ہے ٹوٹل پوزیشن آنے والے گروپ کے لیے چھے پوزیشن ہیں 1 2 3 4 5 6 اور اب یہ چھے کی چھے پوزیشن ایکول ہیں سو نیو گروپ کسی بھی پوزیشن پر اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن جب بنزین کے ساتھ ایک گروپ اٹیچ ہو گیا ہے ایس پور سبسٹینٹ سپوس کریں یہ کوئی بھی سبسٹینٹ ہو سکتا ہے کلورین برومین او ایچ این او ٹو این ایش ٹو این ای گروپ اٹیچ سبسٹینٹ ایس پور سبسٹینٹ تو اب یہ آپ کی مونو سبسٹیٹیڈ بینزین ہو گئی ہے بینزین ہیونگ ون سبسٹینٹ اٹیچ اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں پوزیشن پوزیشن 5 ہے اب یہ 5 پوزیشن ایکول نہیں ہے پوزیشنس ڈیفرینٹ ہو گئی ہیں بید رسپیکٹ ٹو فرس گروپ اٹیچ یہ جو پہلا سبسٹینٹ اٹیچ ہو گیا ہے اس کے لحاظ سے آپ کے پاس یہاں پہ 3 پوزیشن ہیں ہم 5 کہتے ہیں ایکشلی 3 پوزیشنس ہیں سبسٹینٹ کے ساتھ ڈیریکلی جو اٹیچ پوزیشن ہے اس کو آپ بولتے ہیں آرثو آرثو کے ساتھ ڈیریکلی اٹیچ پوزیشن کو آپ بولتے ہیں میٹا اور میٹا کے ساتھ اٹیچ پوزیشن کو آپ بولتے ہیں پیرا اب اگر ہم لیفٹ سائیڈ سے چلیں تو سیم کنسیپٹ آتا ہے جو فرس سبسٹینٹ اٹیچ ہوتا ہے پوزیشن ہمیشہ اس کی رسپیکٹ سے آتی ہے سو یہ جو اگر آپ کا سبسٹینٹ ہے فرسٹ اس کے ساتھ ڈیریکلی اٹیچ پوزیشن آرثو آرثو کے ساتھ اٹیچ پوزیشن پیرا سوری میٹا اور میٹا کے ساتھ اٹیچ پوزیشن پیرا سو اٹی مینز جو مونو سبسٹیٹڈ ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں بنزین کی ان میں تین پاسیبل پوزیشنز ہیں آرثو میٹا اور پیرا یہ سیپوس کریں اگر یہ ایک مونو سبسٹیٹڈ بینزین ہے اور بنزین میں موسٹری رییکشن ہوتے ہیں الیکٹروفیلک سبسٹیشن رییکشن الیکٹروفائل بنزین پہ ایزلی اٹیک کرتا ہے ہم اسے ای سے ریپریزنٹ کریں کیپیٹل ای فور الیکٹروفائل ای وان مین فرس سبسٹینٹ فرسٹ الیکٹروفائل اٹیچ ہو گیا ہے اب جو یہ آنے والا فرسٹ الیکٹروفائل ہے اب یہ سیکنڈ الیکٹرو فائل کو تین پوسیبل پوزیشن پہ اٹیج کروا سکتے ہیں یا تو یہ آنے والے سیکنڈ الیکٹرو فائل کو اٹیج کرواے گا آرثو پوزیشن پہ یہ ای ٹو مین سیکنڈ الیکٹرو فائل ای فرسٹ جو آرڈی اٹیج تھا ای ٹو سیکنڈ الیکٹرو فائل آرثو پہ اٹیج ہو سکتا ہے یہ بھی پوسیبل ہے کہ فرسٹ الیکٹرو فائل کی پریزنس میں ای ون سیکنڈ الیکٹرو فائل میٹا پہ اٹیج ہو اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ فرسٹ الیکٹرو فائل کی پریزنس میں سیکنڈ الیکٹرو فائل پیرا پہ اٹیج ہو اب it means جو آنے والا سیکنڈ الیکٹرو فائل ہے اس کی جو پوزیشن ہے پوزیشن آف سیکنڈ الیکٹرو فائل it depends upon already attached substance mean آپ کے پاس سیکنڈ الیکٹرو فائل کی پوزیشن ہمیشہ already موجود first substance control کرتا ہے وہ control کرے گا کہ وہ سیکنڈ الیکٹرو فائل کو ortho پہ ارینج کروائے meta پہ ارینج کروائے یا para پہ ارینج کروائے اس پورے پروسس کو آپ کیا کہتے ہیں directive effect اور orientation effect positioning of new incoming group mean second group in mono-substated benzini skull orientation effect اب dependence میں آپ کو بتا چکی ہوں positioning of new اور second group depend upon already attached substance پہلے سے موجود substance present substance control کرے گا position کو اب types of group substance جو ہیں وہ دو گروپس میں ڈیوائٹ کیے گیا ہے کہ وہ position کو کیسے control کرتے ہیں first ہیں ان کو آپ کہتے ہیں ortho and para directing groups اور second کو آپ کہتے ہیں meta directing groups first what are ortho and para directing groups substance which direct the second substance to ortho and para position only benzine کے ساتھ already attached وہ substance جو second substance کو صرف ortho and para پہ ارینج کروائے ہیں انہیں آپ ortho and para directing groups بولتے ہیں for example اس کی example ہم لیتے ہیں phenol suppose کریں benzine کے ساتھ ایک substance already present OH benzine having OH group is called phenol ہم اس کی nitrogen کرتے ہیں nitrogen mean reaction with nitric acid HNO3 HNO3 سے second group آئے گا nitro ایک group already present OH اور second group یہاں سے generate ہوگا nitro اب OH group جو already present یہ آنے والے second group کو صرف اور صرف arrange کرواتا ہے ortho پہ یا پھر para پہ OH group is already present اور second group کو arrange کروارہ para یعنی اگر ہم laboratory میں یہ reaction کرواتے ہیں phenol کی آپ nitrogen کروائیں تو دو product possible اور بنتی ہیں ایک product یہ بنتی اب اس کی naming کیا ہے جو آپ کے پاس group ہے وہ artho position پہ ہے اس کا نام ہوگا artho new group is nitro phenol ایک product بنتی ہے artho nitro phenol اور second product آپ کے پاس بنتی ہے nitro group is at para position اسے polen گے para nitro phenol only two products are possible so prove ہوگیا کہ OH group ایسا group ہے جو آنے والے second group کو صرف artho اور para arrange کرواتا ہے اس کے علاوہ کون سے group ہیں جو artho and para arrange کروا سکتے ہیں ان میں آپ کے پاس آتا ہیں chlorine chloro group یہ بھی artho and para arrange کرواتا ہیں bromo iodo hydroxy group amino group and methyl group اب اس کی reason دیکھتے ہیں actual reason charge distribution ہوتی ہے جس کی ویسے positions artho and para ہی رہتی ہیں اب اس کی reason کو explain کریں گے phenol سے اگر آپ phenol کو دیکھیں تو OH group سے start کریں OH 2H group میں جو oxygen ہے یہ group 6 کا member ہے اس کے ویننس جیل میں 6 electron ہے 2 electron pairs کی فارم میں ٹھیک ہے 2 pairs ہیں اور یہاں پہ جو 2 electron ہے و bonding میں یوز ہوئے ٹوٹل 6 electron ہو گئے اب کیوں کہ oxygen کے پاس extra electron پریزن ہے فارم آف lone pair تو یہ electron donating group ہے یہ اپنے electron دے سکتا ہے یہ اپنے electron benzine کے carbon number 1 کو donate کر دیتا ہے یہ carbon number 1 کو دے دے گا carbon number 1 کے 4 bond پورے ہیں 1 2 3 4 extra bonding تو نہیں کر سکتا اس لئے پائی bond بریک ہوگا electron carbon number 2 پہ shift ہو جائیں گے اب اس سے کیا ہوتا ہے oxygen جب نے electron donate کر رہے تو یہ electron شیئرنگ میں یوز ہو گیا اگلے structure میں ہم نے double bond بنا دی ہے پائی electron جب یہاں سے shift ہوئے تو second carbon پہ negative charge collect ہو گیا سو وہاں بھی کیا charge آگیا ہے negative اس second structure بن گیا پھر بنزین کے جو پائی electron ہیں وہ special ہیں وہ delocalized سو یہ move کرتے ہیں delocalized اپنی position change کرتے ہیں اب یہ electron position shift کریں اور carbon number 2 and 3 میں share ہوں گے جب یہاں پہ share ہوں گے تو carbon number 3 کی bonding زیادہ ہوگی یہ پائی bond break ہوگا electron carbon number 4 پہ shift ہو جائیں گے اب یہاں پہ electron کاربن number 2 and 3 میں share ہوں گے bonding بن گئی اور یہ pi bond break ہوا electron carbon number 4 پہ collect ہوگئے negative charge آگیا اب again یہ pi electron delocalize ہیں پائی electron carbon number 4 and 5 میں share ہوں گے ان کے sharing سے carbon number 5 کی bonding زیادہ ہوگی پائی electron shift ہو جائیں کے carbon number 6 پہ یہ 4 and 5 میں sharing ہوگئی bond بن گیا اور pi bond break ہوگیا اور electron carbon number 6 پہ collect ہوگیا اب یہ again delocalize ہوں گے carbon number 6 and 1 میں sharing ہو جائے گی اور کیونکہ carbon number 1 کی bonding پھر زیادہ ہونے والی ہے یہ electron دوبارہ oxygen کے پاس واپس چلے سارے structure کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان structure کی ورہ سے نظر آ رہا ہے یہ پہ negative charge زیادہ ہے اور یہ کونسی position ہے first group کے ساتھ directly attached position کو ortho position کہتے ہیں ادھر negative charge وہ para position پہ ہے بالکل opposite position ہوتی ہے first group کے یا دو position کے gap سے para اور یہ بھی directly attached position پہ negative charge جیسے کہتے ہیں ortho اب بنزین پہ جو species ہمیشہ attack کر سکتی ہے وہ electrophile ہوتا ہے any positive species called electrophile electrophile کے خود کے پاس electron کی deficiency ہمیشہ کس پوزیشن کو پریفر کرے گا negative position اگر electrophile attack کرے تو negative position پہ جڑ سکتا ہے آرثو پہ یہاں پہ اٹیک کرے تو negative position para کو پریفر کرے گا ادھر ortho so ortho and para اس کے لیے most prefer position negative charge کے ویشہ فورا ortho and para پہ attack کرتے سو آپ کے پروڈکٹ صرف اور صرف کون سی بنتی ہے ortho and para product bنتی ہے آپ next آپ کے پاس جاتے ہے meta orienting groups next آپ کے پاس جاتے meta directing groups what are meta directing groups the substance which direct the second incoming new group at meta position only as a substance جو benzine کے ساتھ already attach اور اور ان کی presence میں second group صرف meta پہ arrange ہو سکی ایسے groups کو آپ meta orienting groups کہتے ہیں example so meta orienting groups are nitro group sin group formyl group and carboxy group c double h اب آج جاتی اس کی explanation for example اگر آپ nitro benzine کو consider کریں benzine having one group attach nitro already attached group اس میں nitro ہے اس کے آپ further nitration کرتے ہیں اگن اس کا reaction آپ nitric acid سے کروائیں یہاں سے اگن کون سا group produce ہوگا nitro second group تو آپ کے پاس product بنتی ہے one nitro group already attached تھا اور second group صرف meta پہ arrange ہوتا ہے یعنی اگر ہم laboratory reaction کروائیں تو آپ کے پاس صرف ایک product بنتی ہے meta dinitro benzine second nitro group is at meta position meta دو nitro group ہیں dinitro benzine meta dinitro benzine آپ کی product آتی ہے so laboratory میں nitro benzine کی nitration سے meta dinitro benzine بنتا ہے جو اس چیز کو proof کرتا ہے nitro group ایسا group ہے جو آنے والے second group کو ریزن میں ہم اس کے ریزن سٹکچر درہ کر کے ریزن ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے نائٹو group کا سٹکچر دیکھ لیں نائٹو چین جو ہے وہ group 5 کا member ہے اس کے ویننس جل میں 5 elektron ہے پانچ میں سے 2 elektron اس نے اکسیجن کے ساتھ بانڈنگ میں یوز کے کاربن نمبر 1 سے شیرنگ میں یوز کیا ہو ہے یہ بنزین ہے 6 کاربن رنگ سو بنزین کے کاربن کے ساتھ شیرنگ میں اس نے ایک elektron یوز کیا ہے اور یہاں پہ جو آپ کے پاس اس کا ایک پیر ہے اس کو اس نے اکسیجن کے ساتھ کوارڈنیٹ کوئلنڈ بانڈ میں یوز کی ہے اکسیجن ہیمنگ 6 elektron اور یہ کوارڈینیٹ کوئلنڈ بانڈ 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 اس وجہ سے کیونکہ یہ اپنے elektron پہ ڈونیٹ کر رہا ہے ڈونر پاسٹیو چارج اکسیجن ایسیپٹر نیگٹیو چارج اب یہ سٹرکچر اس سے آپ نے سمجھ نیٹروجن کے دونوں طرف موسٹ الیکٹرون نیگٹیو ایٹم آگئے ہیں سو نیٹروجن پہ الیکٹرون کی ڈیفیشنسی آگئی ہے اس الیکٹرون چاہیے جب یہ بنزین سے جڑتا ہے بنزین کے پاس ڈی لوکالائز پائی الیکٹرون ہے تو یہ اپنی ڈیفیشنسی کو بنزین سے پورا کرنا چاہ挺 سو یہ بنزین کے پائی الیکٹرون کو اٹریکٹ کرتے اس کے رئیے جو تم ہم یوز کرتے ہیں یہ بنزین کے الیکٹرون کو ویڈرہ کرتے ہیں پاسٹرون چارج الیکٹرون کی ایٹرین کو ویڈرہ کرے گا جب یہ پہ بانڈ آجائے کیونکہ وہ شیرنگ کیونکہ یہ بننگ پائی بانڈ بریک ہوگا اور الیکٹرون اکسیجن پہ شفٹ ہو جائیں گے پائی بانڈ یہاں سے ختم ہو گیا ہے اکسیجن پہ کونسا چارج لگا دیا ہے نیگٹیو یہ والے الیکٹرون ادھر شیرنگ میں یوز ہوگی کونسا بانڈ آ گیا ڈبل بانڈ کیونکہ یہ پائی بانڈ یہاں سے بریک ہوگا الیکٹرون ادھر شفٹ ہو گیا ہے تو یہ جو آپ کا کاربن ہے اس کو فر ایکسیمپل کاربن نمبر 2 بول دیتے ہیں اگر ہم یہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کریں تو یہ جو آپ کا کاربن نمبر 2 ہے اس میں الیکٹرون کی کمی آ جائے گی بانڈ کم ہو جائیں گے ایک دو اور ایک بانڈ ہائیڈو جن والا یہ اس کے تین ہی بانڈ رائے جائیں گے کیونکہ یہ بانڈ بریک ہو گیا ہے تو بانڈ کی کمی مین اس کے اوپر الیکٹرون کی کمی کیا چاہ جائے گا پوزیٹیو اب آپ کے پاس جو ہیں ریزننس سٹرکچر بنیں گے جو پائی الیکٹرون ہیں وہ ڈی لوکلائز ہوتے رہیں گے اب سیکنڈ سٹرکچر میں یہ جو پائی الیکٹرون ہیں یہ ڈی لوکلائز ہوں گے اپنی جگہ شفٹ کریں گے اور ان دو کاربن میں آ کے شیر ہو جائیں گے اسے کاربن نمبر 2 بول داتا ہے اسے کاربن نمبر 3 2&3 میں شیر ہوں گے جب پائی الیکٹرون 2&3 میں شیر ہوئے یا یہاں پہ شفٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ پائی بانڈ آ گیا یہاں پہ جو کاربن نمبر 4 ہے اس کی بانڈنگ کم ہو گئی کونسا چاہ جائے گا پوزیٹیب then یہ پائی الیکٹرون اپنی پوزیشن شفٹ کریں گے اور یہ کاربن نمبر 4&5 کے درمیان میں آ جائیں گے یہ پوزیشن شفٹ کر کے 4&5 میں آ گیا ان کے ادھر آنے سے 6 والے کاربن پہ الیکٹرون کی کمی ہو گئی کونسا چاہ جائے گیا پوزیٹیب اب آپ کے پاس لاسٹ سٹرکچر میں again یہ جو پائی الیکٹرون ہے وہ رنگ کے اندر شفٹ ہو جائیں گے یہ رنگ کے اندر آ گئے ان کے رنگ پہ آنے سے اکسیجن اپنے الیکٹرون دوبارہ سے نیٹوچن کو ڈونیٹ کر دے گا تو یہاں پہ شیرنگ کر دے گا یہاں پہ کونسا بانڈ آ گیا ڈبل بانڈ اب اگر آپ ان سٹرکچر کو دیکھیں تو ان سٹرکچر میں کلیر ہے کہ تین آپ کے پاس ایسی پوزیشنز ہیں جہاں پہ پلاس چارج آ گیا ہے یہاں پہ جو پوزیشن ہے جہاں پہ پلاس چارج آ گیا ہے وہ فس گروپ کے ساتھ ڈیریکلی اٹیش پوزیشن ہے اسے کہتے ہیں آرٹھو پوزیشن یعنی یہاں پہ آرٹھو پوزیشن پہ پلاس چارج ہے اس کیس میں فس گروپ کے بلکل آپوزیٹ پوزیشن اسے آپ کہتے ہیں پیرا پوزیشن پلاس چارج ہے ادھر بھی فس گروپ کے ساتھ ڈیریکلی اٹیش پوزیشن آرٹھو پوزیشن پہ پلاس چارج ہے اب آنے والی سپیشی جو بنزین پہ اٹیک کرے گی وہ الیکٹرو فائل ہوتی ہے الیکٹرو فائل کے خود کیوں پر الیکٹرون کی کمی ہے پلاس چارج سو پلاس پوزیشن کو کبھی بھی پریفر نہیں کرتا ہے وہ ادھر نہیں آسکتا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پہ الیکٹرون ڈیفیشنسی ہے آر ایڈی الیکٹرون ہے ہی نہیں ہے پلاس چارج ہے رپلشن کے چانسز ہیں سو الیکٹرو فائل آر تھو اینڈ پیرا پوزیشن کو ایوائیڈ کرے گا جو پوزیشن اس کے لیے فیوریبل ہے وہ میٹا پوزیشن ہے سو کسی بھی سٹرکچر پر اٹیک کرے تو کس پوزیشن پر اٹیک کرے گا ان دس کیس الیکٹرو فائل پریفر تو اٹیک ایٹ میٹا پوزیشن آن لی سو آر تھو اینڈ پیرا پوزیشن پوزیٹیو چارج کی وجہ سے اس کے لیے بلوک ہو چکی ہیں جو فیوریبل پوزیشن اس کے لیے جہاں پہ اسے الیکٹرون ایولیبل ہوں گے وہ میٹا پوزیشن ہے اس لیے نائٹرو گروپ کی پریزنس میں آپ کے پاس آنے والا گروپ یا آنے والا سیکنڈ الیکٹرو فائل کہاں پہ اٹیچ ہوگا میٹا پوزیشن پہ